اگر آپ میری ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ریڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں اس سے آپ کو میری ہر نئی ویڈیو اسلام علیکم چکن چیز فنگر جناب بہت ہی زبردست قسم کی ریسپی انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور چیزی سے انہوں نے فنگرز کی اس طرح سے بنائے ہیں تو اس کے لیے کیا کریں گے جناب اس کو ہم پہلے دیکھیں گے ویڈیو میں کہ انہوں نے کیسے بنائے ہیں مشکل ہے آسان ہے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا نا تو چلیں چیک کرتے ہیں کہ وہی کس طرح سے انہوں نے اس کو بنایا اور انجوائے کیا انجوائے کروایا دیکھتے ہیں ایک پہو چکن لیا ہے چکن میں دو سے تین ٹیبل سپون یہ سب دھنیا اس کو ہم نے کٹ لیا سپائسیس اس میں ایٹ کریں گے جناب ایک ٹیبل سپون جائے کا کرشت دھنیا دھائے کا اور ایک ٹی سپون جائے کی چلی فلیکس ایک ٹی سپون بلیک پیپر ایک ٹی سپون اور اگنو جائے گا نمک ہاپ ٹی سپون نمک اور مرچ ہم اپنے ہی ساپ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں گارلک اور جنجر پاورڈ میں اس میں ون ون ٹی سپون ایٹ کر رہی ہوں آپ اس میں چاہیں تو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ نہیں آپ چاہیں تو اس میں کرش یا پیسٹ اس میں ان کی استعمال کر سکتے ہیں ان کو اچھا سا مکس کریں گے یہ دیکھیں اس کو اچھا سا ہم نے مکس کر لیا اس کو یوں کر کے دیکھیں یہ اس کو جو ہم شیپ دینا چاہ رہے ہیں وہ شیپ آ رہی ہے اگر اس ٹیج پہ آپ سے یہ بائیڈنگ اس کی مشکل ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ نے مکس کر لیا اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے اب ساتھ میں دیکھیں یہ ہلکا سا آئل والا ہاتھ کر رہی اس طرح سے اور جتنا آپ کو چاہیے اور ڈیپینڈ کرتے آپ نے شیپ کیا دینی ہے اس کو گول کی شکل دینی ہے یا اس کو کباب کی شکل دینی ہے میں اس کو فنگر کی شکل دے رہی ہوں یہ دیکھیں ساتھ میں اس کو اس طرح سے فلیٹ کریں گے اور چیز رکھیں گے اس کے اندر جناب بہت ہی مزے کہ یہ بننے والے ہیں اور اس کو پھر کیا کریں گے کہ اس طرح سے اندر ہم اس طرح سے رول کر دیں گے اور یہ فنگر کی شکل میں اور کباب کی شکل میں ہو جائے گا اس کو اس طرح سے ہم کر کے تو سائیڈوں سے ایسے کریں گے اور اس کو میں بنا بنا کے اس طرح سے ایک پلیٹ میں رکھتی جاؤں چلنج ہی فنگرز ہم نے بنا لیے اور اب کیا کیا دو ٹیبل سپون میرے پاس کون فلاور ہے اور دو ٹیبل سپون میرے پاس میتہ مکس کریں گے اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی آیٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ہم نے اس کا پتلا سا بیٹر گنانا ہے اتنا کہ بلکل پتلا بھی نہ ہو پانی کی طرح اور بہت ٹھک بھی نہ ہو تھوڑا سا اس میں اور آیٹ کریں گے ساتھ میں پینچ آف سال ڈالیں گے اور پھر مکس کرتے ہیں چلنج یہ بیٹر ہمارا تیار ہو گیا اب اس کی کنسسٹنسی دیکھیں یہ بلکل پانی کی طرح بھی نہیں اور بہت سکت بھی نہیں بس ہمیں اتنا ہی چاہیے اب کیا کریں گے کہ اب ہم اپنی فنگر کو پکڑیں گے اپنی فنگر نہیں کباب کے فنگر اس کو پکڑیں گے اور جناب رام سے اس کو پکڑ کے اس میں ڈالیں گے ہلکے ہاتھ سے اس کو اوپر نیچے کریں گے اور پھر اس کو بریڈ کرمز میں ڈالیں گے یہ بزار کے آپ گھر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں چلیں جی اب اس کو ڈالیں گے ہم کڑائی پہ چلیں جی اس کو بڑے رام سے پکڑ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس میں ڈال دیں گے بلکل میں نے لو فلیم رکھا ہوگا ہے اس کو ہم میڈیم بھی ابھی نہیں کریں گے سارے جب اس میں ڈالیں گے پھر ہم اس کو میڈیم فلیم پہ رکھیں گے اس کو رام سے دوسرا بھی ڈال دیا اب تیسرا پکڑیں گے اور اسی طرح ڈپ کریں گے جب یہ جتنے ہم نے ڈالنے چار ڈالیں پانچ ڈالیں بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے لیکن بار بار میں پھر وہی کہہ رہی ہوں کہ فلیم ہم ابھی لو پہ رکھیں گے پھر ہم اس کو میڈیم پہ کر دیں گے یہ دیکھیں میں نے تقریباً تین منٹ ہو گئے اور اب میں اس کو ٹرن کرنے لگی ہوں آنام سے نرم ہاتھ سے اور تین منٹ میں اسی سائٹ پہ ایسے ہی رہنے دوں گی اور پھر آپ کو ملتی ہوں تب تک یہ گولڈن بھونگی ہوگی جہاں دیکھیں اچھے سے ڈالڈن سے ہوگی ہیں لائٹ وڈالڈن ہم نے بس اکنے کلر چاہیے اب میں اس کو نکالتی ہوں پھر اس کو پھر ایسے کرنے ہوں اور دس کو ملتی ہوگا اس کلوڈ ہے اس کو ملتی ہوگی اس کو دیکھیں اچھے سے پھرچپی سے لگ رہے ہیں اور اندر سے دوسی ہیں اور بہتی ہے ابھی آب کو بھٹی ہوں ہم نے اس کو ڈش سارڈ کر دیا آپ بھی اس کو اس طریقے سے بنائیں اور یہ دیکھیں چیز اندر سے اس طرح سے امت کے باہر آرہی ہے کہ مجھے کھاؤ اور آپ اس کو بچوں کو دیں بچوں کے لنچ باکس میں بہترین ان کے لیے یہ فود ہے اور لنچ باکس ہے اور آپ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ